نمشکار وین انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مرزل چندل بھارتیہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے سینئر بلے بعد اجنگ کے نانے اس سمیں اپنے کریئر کے بہت خراب دور سے گزر رہے ہیں ایک سال پہلے جب وہ آسٹریلیا میں کنگارو ٹیم کو ٹیسٹ سریز میں ہرانے والے دوسرے بھارتیہ کپتان بنے تھے تو لوگ انہیں ٹیم میں اگلے کپتان کے روپ میں دیکھ رہے تھے لیکن صرف بارہ مہینوں میں حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ اب وہ شریلنکا کے خلاف کھیلے جانے والی دو مہچوں کی ٹیسٹ سریز میں اپنی جگہ بچا پانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دے پچھلے بارہ مہینوں میں اجنگ کے رانے نے بلے باجی میں کافی سنگرش کیا ہے اور تیرہ مہچوں چھبیس پاریوں میں بیس دشملہ تراسی کی آسٹ سے صرف چار سو انتر رہنی بنا سکے جس کے چلتے ہیں انہیں دسمبر دو جارکیس میں ٹیسٹ کرکٹ کی اپکتانی سے بھی ہٹا دیا گیا دراصل ساؤت افریقہ کے خلاف اس کے گھر پر کھیلے گئے اس سال دو ٹیسٹ میچوں میں بھی ان کا بلہ نہیں چلا اور وہ چار پاریوں میں ایک اردشتک کے ساتھ صرف 68 رنی بنا پائے بہارتے ٹیم کے سب سے سینئر بلے باج اور میڈل آرڈر میں بیٹنگ کا اہم حصہ رہے اس کھلاڑی کو اب ٹیم سے باہر نکال لے کی مانگ کی جا رہی ہے وہی اس بیچ اجنگ کے رانے نے بیک اسٹیج ویڈ بوریا شو میں شرکت کی اور بلے باجی میں لگاتار جاری اپنے سنگرش پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے پیچھے ان کا صرف ایک ہی پراروپ میں کھیل پانا بڑا کارن رہا ہے رانے نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار سچائی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ صرف ایک ہی فارمیٹ میں کھیل رہی ہوتے ہیں خاص طور سے پچھلے دو تین سالوں میں جہاں پر کوئی رنجی کرکٹ نہیں یا کوئی اور گھرےلو کرکٹ آپ کو کھیلنے کو نہیں ملتا تو آپ کو ایسی فارم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ گھر بیٹھ کر کوئی بھی کھلاڑی رن نہیں بنا سکتا بھارتی ٹیم کے اس بلے باج نے آگے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سال دوزہ چودہ سے سترہ کے بیچ انہیں ونڈے اور ٹیسٹ میں نیمت روپ سے موقع دیا جا رہا تھا جس کا فائدہ ان کے پردیشن میں بھی نظر آ رہا تھا حالانکہ اس کے بعد ایسا بہت ہی مشکل ہو سکا انہوں نے کہا دوزہ سترہ سے پہلے میں لگاتار ونڈے کرکٹ میں بھارتی ٹیم کا حصہ تھا اور میں کافی اچھا پردیشن بھی کر رہا تھا لیکن اچانک سے ہی مجھے ٹیم سے بھار کر دیا گیا میں اس بات پہ زیادہ نہیں جانا چاہوں گا میں بیٹی باتوں میں نہیں جانا چاہتا لیکن سچائی یہی ہے کہ دوزہ چودہ دوزہ پندرہ دوزہ سولہ اور دوزہ سترہ میں میں ونڈے اور ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تھا اور اچھا کر رہا تھا اس کے بعد مجھے شاید ہی ایسا موقع ملا اور ٹیسٹ میچوں کے آئیوجنوں میں کافی گیپ بھی ہوتا ہے بتا دے بیرات کولی کے استیفے دینے کے بعد اگلے ٹیسٹ کپتان کی ریس میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اسی کے چلتے کئی لوگوں نے رہانے کے کریئر کو ختم ہونے کی کگار پر بتا دیا ہے وہیں دائیں ہاتھ کے اس بل لباج کو حالکہ یہ نہیں رگتا کہ ان کا کریئر ختم ہونے والا ہے انہوں نے اس طرح کی باتوں پر بڑی صفائی سے اپنی بات رکھی اور کہا کہ جو لوگ کھیل کو سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اس خبر افلال اتنا ہی بن ریا ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی